بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام سورنٹس کریب سے ہوں گے میرا نام امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں learn with حمزہ جیسے کہ آپ نے کو پتا ہے میرا دوسرا چینل ہیک ہوں نے کی وجہ سے میں اس چینل پر ویڈیوز اپلوٹ کر رہا ہوں تو کائنٹلی اس ویڈیو کو ضرور سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مجھے جلدی سے جلدی جو میرے جتنا ہی سبکرائبرز ہیں ان تک میرے یہ چینل پہنچ سکے تو آج کی یہ ویڈیو میں ہم کریں گے MTH 101 کا لیکچر نمبر 24 جس میں ہم نیوٹر روپسن میترڈ اور رولز تھیورم اور مین ویڈیو تھیورم کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مین ویڈیو تھیورم رولز تھیورم کا ایک ویسن کراؤں گا جس میں آپ لوگوں کو یہ رولز تھیورم انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم نے کیا تھا مینیم اور میکسیم ویڈیو کو اس سے آگے بلکل اسی سے آگے یہ چلیں گے تو اس کو تھوڑا سا آگے دیکھ لیتے ہیں اب ہمارے پاس کوئسہ نے ایک فنکشن دیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے check the validity of mean value تھیورم for this function and also find c if possible کہ c کے value بھی find کریں اگر یہ possible ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو فرمولہ بتا دیتا ہوں کہ f dash of c which is equal to f of b minus f of a divided by b minus a آپ کو بتاتا چلو یہ جو ہمارے پاس interval ہوتے ہیں اس میں پہلی value a کی ہوتی ہے اور دوسری value b کی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم f of a اور f of b find کر لیتے ہیں f of a کا مطب ہے f of 0 function میں ہم 0 پورٹ کرتے ہیں تو 0 پورٹ کریں گے تو 0 ہی آئے گا ہمارے پاس f of a ہمارے پاس 0 آ چکا ہے اب f of b یعنی کہ f of 2 پوٹ کرتے ہیں اس میں 3 into 2 minus 2 کا سکیر جو آجے گا 6 minus 4 which is equal to 2 تو f of a اور b کی values ہمارے پاس آگئی ہیں 0 and 2 اور a اور b کی value بھی ہمارے پاس موجود ہیں اب ہمیں چاہیے f dash of c تو سب سے پہلے تو f of f کا اس کا derivative ہم find کر لیتے ہیں اس کا آئے گا 3 minus اس کا آئے گا 3x سکیر اب اس میں c پوٹ کرتے ہیں x کی جگہ کیا آجے گا ہمارے پاس اب c آجے گا تو یہ چیز آگئی ہے اب ہم اس فرمولے میں values پوٹ کر لیتے ہیں values پوٹ کرتے ہیں جی فرمولہ کیا ہے f of b minus f of a divided by b minus a یہاں پہ آجے گا f dash of c اس کی value ہمارے پاس 2 minus 0 یہاں پہ آئے گا 2 minus 0 which is equal to 3 minus 3c square 2 by 2 equal to 3 minus 3c square یہ اور یہ کٹ گیا 1 آگیا 3 ادھر آئے گا تو plus کا minus کا ہو جائے گا equal to minus 3c square اور یہاں پہ بچے گا minus 2 یہی بچے گا نا ہمارے پاس اور یہاں پہ minus 2 بچے گا اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ہم نے 2 کا کیوں بات ہے یہاں پہ میں نے تھوڑا sum mistake کیا اور یہاں پہ آ جائے گا 8 اور یہاں پہ minus 2 آ جائے گا پھر یہاں پہ ہم minus رکھیں گے یہاں پہ minus آ جائے گا اور یہاں پہ minus 4 آ جائے گا which is equal to minus 3c square minus minus کٹ گیا 4 by 3 which is equal to c square under root لیں گے آنسر آئے گا plus minus 2 by under root 3 which is آنسر آب c اور ہم نے c کی value بھی find کر لی اس طرح سے mean value theorem سے row theorem سے ہم questions کو solve کریں گے اب ہم چلتے ہیں neutron option method کی حرف اس سے بھی آپ کو ایک question کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ وہ سمجھ آ جائے اب یہاں پہ ہمیں function given ہے اور x1 کی value given ہے وہ کہتا ہے x2 کی value find کریں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کا derivative لیتے ہیں جو آ جائے گا 3x square minus 7 ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں x1 is equal to 2 x1 کیا ہے 2 اب ہم اس میں x1 کی value put کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا derivative ہمیں formula بتاؤنا چاہئے formula کیا ہوتا ہے xn plus 1 which is equal to xn اس کے بعد آ جائے گا minus xn divided by f dash of x n یعنی derivative میں بھی ہم نے values put put کرتا ہوں تو کیا کرتے ہیں پہلے f کرتا ہوں جو آ جائے گا ہمارے پاس 2 کا cube minus 7 into 2 minus 1 8 minus 14 minus 1 جو کے answer آ جائے گا ہمارے پاس minus 7 اب اس میں put کرتا ہوں f dash of 2 جو آ جائے گا 3 into 2 کا square minus 7 2 کا square 4 4 3 12 12 میں سے 7 جائیں گے تو 5 یہ 2 values کیا گئی ہیں اس کی بھی x n کی جگہ ہم نے کیا put کرنا 1 1 plus 1 which is equal to x1 minus f of x1 f dash of x 1 چھیک ہے اب x1 کی جگہ اس کی ہم نے value put کرنی ہے یہاں آ جائے گا x2 اس کی value ہمارے پاس 2 minus f x کی value کیا آئی ہمارے پاس x1 کی جگہ کیا آ جائے 2 2 یہاں پہ کیا آ جائے 2 اب values put کرتے ہمارے remaining values 2 minus اس کی جگہ آ جائے گا minus 7 اس کی جگہ آ جائے 5 minus minus plus 5 lcm 2 5 is 10 plus 7 جو کہ آئے گا ہمارے پاس 17 by 5 تو یہ value آ جائے x 2 17 by 5 اس طرح سے ہم Newton Raphson method پہ rolls theorem بھی دکھا تو یہاں سے آپ rolls theorem کا فرمولہ یہ دیکھ لینا ہے یہ اس کے original form ہے اور بہت ہی آسان ہے بلکل ویسے ہی جیسے ہم نے پہلے اس کو solve کیا ہو ہے تو امید ہے کہ یہ newtons method rolls mean value theorem آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس میں اگر کوئی بھی problem ہو تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے انشاءاللہ اسی طرح سے میرے lectures upload کرتا رہوں گا دعا کریں کہ میرا چینل جلدی سے recover ہو جائے تاکہ